بابر نے بیٹی کو ششو پنج میں مبتلا دیکھا تو جلدی سے چوکی کے پاس گیا اور قاب سے انگور کے ایک بچھے کو اٹھا کر گل بدن کی طرف بڑھایا۔ لیجے صاحبزادی کھائیے پھر جا کر باغ کی سیر کیجئے۔ گل بدن جس کا پیارا پیارا چہرہ متفکر نظر آنے لگا تھا باہر چلی گئی۔ بابر چوکی کے قریب لوٹ آیا اور دھیرے سے گدے پر بیٹھ گیا۔ ہاں مہم بیگم میں قصوروار ہوں۔ ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کئی بیویاں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن مجھے تو کسی ایک جگہ پر آرام و سکون کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہی نہ ہوا۔ زندگی کا نفس سے زائد حصہ تو مہموں اور جنگوں کی نظر ہو گیا۔ میرا تین شادیاں کرنا ایک ایسی غلطی تھی جو ناقابل معافی ہے۔ میری ایک بھی بیگم خوش نہ رہ سکی۔ حالانکہ میری دلی آرزو تھی کہ آپ تینوں مسرور و مطمئن رہیں۔ آج آپ کی حالت کو دیکھ کر مجھے بیگمات کی باہمی رنجشوں اور سوتوں کی اولادوں کے درمیان پنپتی ہوئی عداوتوں کا خاص طور سے احساس ہوا۔ مجھے امید تھی کہ اس نویت کی پریشانیاں جو ہمیں اپنے آباؤ اجداد سے ورسے میں ملی ہیں ہماری زندگی میں زہر نہ گھول سکیں گی۔ لیکن افسوس کہ انہی پریشانیوں کے باعث آپ تک کو جو میری محبوب ترین بیگم ہے پھوٹ پھوٹ کر رونا پڑ رہا ہے۔ آپ کو اس عذیت میں مقتلہ دیکھ کر میرا دل بیمار ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ مہم بیگم نے بابر کے زرد پر جانے والے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے لگا جیسے یہ زردی اسے پہلی بار نظر آئی ہو۔ اس نے جلدی سے آنسو پہنچ ڈالے۔ شاہِ علی آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں میں کمزور عورت ہوں اور آپ بادشاہ۔ اپنے درد و غم کا اظہار آپ سے نہ کروں تو اور کس سے کروں؟ آپ کی ہمدردی سے مجھے سکون مل جاتا ہے۔ سارے مسائب کی جڑ یہی تو ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ مجھ سے جو غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ان کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ بھی تخت و تاج حاصل کرنے اور ان سے چمٹے رہنے کی ہی خواہش کا نتیجہ تھے۔ میں نوجوانی میں وہ کات کے کوہساروں پر پیدل منڈلایا کرتا تھا۔ زنجیروں سے آزاد ہونے کا کوشہ رہتا تھا لیکن مجھے کوئی ایسا نجات دہندہ ہی نہ مل سکا جو مجھے اقتدار اور حکمرانی کے بار سے نجات دلا سکتا۔ اب تو یہ بار میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اب تو یہی امید رکھتا ہوں کہ اس بار کو مرزا ہمائیوں سنبھال لیں گے۔ اچانک مہم بیگم پر واضح ہو گیا کہ بابر کے دل میں کیا ہے۔ لیکن اسے اپنے اس قیاس پر یقین نہ آیا۔ مہم بیگم آپ اپنا خط مکمل کیجئے اور میری طرف سے لکھ دیجئے کہ مرزا ہمائیوں جلد از جلد آگرہ واپس آ جائیں۔ وہ میرے سامنے میری زندگی میں تخت نشین ہو جائیں۔ لکھئے نہ میں دستخط کر دوں گا۔ جہاں پناہ بخوبی جانتے ہیں کہ مرزا ہمائیوں تخت و تاج کی حوص نہیں رکھتے۔ یہ ناچیز تو بس اتنا ہی چاہتی ہے کہ وہ یہاں آ جائیں اور میری نگاہوں کے سامنے رہیں۔ لکھئے کہ وہ واپس آ جائیں تخت نشین ہونے کے لیے صرف اسی مقصد کے تحت آئیں۔ لیکن فلحال میرے اس فیصلے کی آپ کے علاوہ کسی اور کو بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ آخریکار جب مہم بیگم کو بابر کے فیصلے کی سنجیدگی کا یقین ہو گیا تو اس نے پوچھا۔ لیکن آپ کابل واپس تشریف لے جانا چاہتے ہیں کیا؟ میں مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ سفر آخرت کی گھڑی قریب آن پہنچی ہے۔ میری آنکھیں بند ہو جائیں تو میت کو کابل لے جا کر سپرد خاک کرا دیجئے گا۔ ویسے زندگی میں جو تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں انہیں آگرے میں ہی گزاروں گا۔ زیادہ عرصے تک جینے سے رہا۔ لکھنے کو بہت کچھ لکھنے کو جی تڑپتا رہتا ہے۔ امور سلطنت میں ارجنے والے آدمی کو ظاہر ہے اس کے لیے وقت نہیں ملتا۔ بہرحال اب لکھوں گا۔ اب مجھے تخت تاج محل کچھ بھی نہ چاہیے۔ میرے لیے اکیلا تاہر آفتابہ چیہی کافی ہوگا۔ مہربانی کر کے مرزا ہمائیوں کو میرے اس فیصلے کے بارے میں صاف صاف لکھ دیجئے۔ مہم بیگم کفے افسوس ملنے لگی کہ خامند کو بیکار ہی پریشانی میں ڈال دیا۔ مجھے معاف کر دیجئے جہاں پناہ۔ اس قسم کی کوئی بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے ناممکن ہے۔ میں مرزا ہمائیوں کو کیسے لکھ سکتی ہوں کہ آلی جاں جن کا وہ اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں تخت سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ بابر کھڑا ہو گیا اس نے بڑے عظم کے ساتھ کہا آپ نہیں لکھ سکتی تو میں خود لکھ دوں گا۔ وہ دیوان خانے سے نکل کر باغ میں آیا تو اسے گلبدن نظر آئی جو بڑی چوکسی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے کہ بھاپ گئی ہو کہ اس کے والد کو اس وقت کتنے دشوار لمحات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بابر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ ہلا دیا۔ بابر کا خط سنبھل پہنچا تو ہمائیوں علیل تھا لیکن خط سے بابر کے خفیہ فیصلے کا علم ہوتے ہی اس نے اپنے مقربین سے کہا۔ مجھے جلدت جلد آگرہ پہنچا دیجئے۔ دہلی پہنچنے پر ہمائیوں کا بخار بڑھ کر خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ ہندو بیگ نے ہمائیوں کی علالت سے شاہی خاندان کو متعلق کرنے کے لیے فوراں ہی ایک قاسد کو آگرہ روانہ کیا اور دہلی کے نامور حکیموں کو بلوایا کیونکہ وہیں علاج ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن کسی بھی دوا سے افاقہ نہ ہوا حکیم اصل مرض کی تشخیص تک نہ کر سکے۔ جانک ایسا بخار تھا جس سے ہمائیوں کا جسم روز و شب جلتا رہتا تھا اور اس کی رنگت سیاح پڑ گئی تھی۔ مہم بیگم آگرے سے انتہائی تیز گھوڑوں کی گاڑی پر دہلی پہنچ گئی۔ اس نے سوچا کہ دریائی راستے سے سفر مریض کے لیے آسان ثابت ہوگا۔ اس لیے ہمائیوں کو کشتی کے ذریعے آگرہ لائے گیا۔ آٹھ سپاہی ڈھکی ہوئی پالکی میں اسے زرفشاں باغ لے آئے۔ بابر نے بے ہوش بیٹے کو دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل کا کوئی تار ٹوٹ گیا ہو۔ اسے وہ پالکی بھی تابوت جیسی معلوم ہوئی۔ ہمائیوں غشی کے عالم میں رہ رہ کر بڑھ بڑھانے لگتا تھا۔ ایک روز اس نے بمشکل بھاری رات گزارنے کے بعد صبح ہی صبح آنکھیں کچھ کچھ کھول دی اور سرانے چپ چاپ کھڑے ہوئے اپنے والد کو پہچان دیا۔ وہ اٹھ بیٹھنے کی کوشش میں پلنگ پر کسمس آیا لیکن اس کا سر فارن ہی پیچھے کی طرف لڑک گیا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں آپ کے بغیر نہیں نہیں ہمائیوں نے کہا ایک بار پھر اسے ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگے اور وہ چیخ اٹھا آگے بھڑو قلب پر حملہ کرو مارو انہیں چلا گیا ٹھہر جاؤ ہمائیوں کا دم سکھ اٹھنے لگا وہ بستر پر تڑپنے لگا اور پھر کروٹ بدل کر دوبارہ بے ہوش ہو گیا مرض پر شاہی حکیموں کا کچھ بھی بس نہ چل سکا مہم بیگم کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی رہتی تھی بابر ناقابل بیان رنج و غم میں مبتلا رہتا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہمائیوں کی جان کو آئے دن جوکھم میں ڈال ڈال کے اسے زمانے کی سختیاں جہلنے پر مجبور کر کر کے خود ہی اس کی اس سنگین علالت کا باعث بنا ہے لوگ دشوار حالات میں بابر پر بھروسہ کرنے کے عادی ہو چکے تھے ہر ایک امید رکھتا تھا کہ بابر اس کی حفاظت کرے گا لیکن اس بار تو بابر خود ہی لاچار اور بیبس ہو کر رہ گیا تھا اسے خود ہی دلاسے اور سہارے کی ضرورت تھی یہ دلاسہ اور سہارہ بالکل غیر متوقع طور پر بزرگ شیخ الاسلام نے دیا عالی حضرت امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے پروردگار مرزا ہمائیوں کو سہتیاب کر دے گا لیکن جب بہترین حکمہ بھی ناکام رہیں شیخ الاسلام نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا آپ سے کوئی قربانی چاہتا ہے آپ اپنی کوئی بیش بہا شے اللہ کے نام پر بطور صدقہ دے دیجئے بیش بہا شے بابر حیرت میں پڑ گیا مہم بیگم کتنی ہی بھیڑوں کی قربانی کرا کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کروا چکی تھی غریبوں کے مدد کرنے کا یہ اخدام رضا الہی کے این مطابق تھا آخر شیخ الاسلام کی مراد کون سی بیش بہا شے سے تھی عالی حضرت اسی بڑے ہیرے کو صدقے میں دے دینا چاہیے کون سے بڑے ہیرے کو کوہ نور کو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ شیخ الاسلام نے اسبات میں سر ہلا دیا شیخ صاحب یہ ہیرہ زیادہ قیمتی ہے یا میری زندگی یہ کیا فرما رہے ہیں آپ آلی جا ایسے ایسے ہزاروں ہیرے تو آپ کی چھنگلیا کے برابر بھی وقت نہیں رکھتے مال دنیا کی کیا وقت ہے جو مرزا ہمائیوں کی جان کا بدل ہو سکے بابر نے بلند آواز سے کہا تاکہ تمام حاضرین سن لیں میں ہیرے سے کہیں زیادہ قیمتی شے کی قربانی پیش کروں گا میں مرزا ہمائیوں پر اپنی جان فدا کر دوں گا خدا شرف قبولیت بخشے حاضرین سہم گئے حیران و ششدر ہو کر بابر کی طرف دیکھنے لگے بابر دھیرے دھیرے چلتا ہوا بے ہوش لیٹے ہوئے ہمائیوں کے سرہانے جا کھڑا ہوا میرے لختے جگر میرے فرزندے ارجمند ہمائیوں میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں بابر نے دعا مانگنے کے انداز میں کہا کہ وہ آپ کو صحتیاب کر دے اور آپ کی یہ خطرناک بیماری مجھے مل جائے مریض کے کمرے میں موجود حکیم پیر شیخ اور بیگ سب کے سب مفلوج سے ہو کر رہ گئے بابر نے ہمائیوں کے پلنگ کے تین چکر لگائے اور برابر دعا مانگتا رہا پروردگار میں بادشاہ زہیر الدین بابر اپنی زندگی اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں میری اس قربانی کو شرف قبولیت عطا کر رب العالمین اسرائیل میری جان نکال لے اور ہمائیوں سے ہتیاب ہو جائیں پروردگار قریب ہی پردے کے پیچھے موجود ماہم بیگم نے رونہ بند کر دیا اور بابر کو سہمی سہمی اور توقع نگاہوں سے دیکھنے لگی سن رسیدہ شیخ الاسلام بھی بت بن کر رہ گیا بابر کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے ہمائیوں واقعی ابھی ابھی بستر علالت سے اٹھ کڑا ہوگا اور بابر بے جان ہو کر اس کے بستر پر ڈھیر ہو جائے گا لیکن موجزہ رونما نہ ہوا بے شک ہمائیوں چپکے چپکے بدھ بدایا اور ایک بار پھر خاموش ہو گیا بابر سر جھکا کر خوابگاہ سے باہر نکل آیا نوجوان ہمائیوں کے قوی دل نے آخر کار مرض پر غلبہ حاصل کر لیا اور ایک ہفتے کے بعد ہی وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اگلے روز شام کو وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی خلوت گاہ میں گیا ہمائیوں نے دیکھا کہ اس کے والد کا چہرہ پج مردہ ہو گیا ہے گہری گہری شکنے نمودار ہو گئی ہیں اور شانے قبل از وقت ہی خمیدہ ہو گئے ہیں بے خوابی سے جان عذاب میں ہے بابر نے بیٹے سے نظریں ملاتے ہوئے کہا خیر آپ بتائیے اب طبیعت کیسی ہے میری جان تو آپ نے بچا لیا لی جا مجھے جب سے ہوش آیا ہے تب سے پروردگار سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر اتنی جان قربان کرنے کے سلسلے میں جو دعا مانگی تھی وہ قبول نہ ہو فرزندے عزیز آپ متفکر نہ ہوں میں ایسا نہ کرتا تو میرے ضمیر کو کبھی بھی سکون نہ مجسر ہوتا اس کے علاوہ آپ کی والدہ کے سلسلے میں مجھ سے جو گناہ سرزد ہو گیا تھا اس کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ موت جو میری تاک میں تھی اب آپ کو اٹھا لے جائے گی کیا آپ کو واقعی اس بات کا یقین آ گیا ہے ہم سب فانی ہیں موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس کے آتے ہی ہمیں دنیا سے اٹھ جانا ہے آپ میری نہیں بلکہ سلطنت کی فکر کیجئے لیکن آلہ حضرت تو یہ بات مجھ سے ایسے فرما رہے ہیں گویا کہ تخت مجھے سونپ چکے ہوں جیسا کہ اپنے خط میں لکھا تھا یقین مالی ہے میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں سنبھل میں آپ کا صوبے دار رہوں آپ کا والد محترم سنا ہے کہ وہاں پھر گڑھ بڑھ ہو رہی ہے آپ اجازت دیں تو دو روز بعد میں سنبھل لوٹ جاؤں بابر اس خیال سے چند لمحات تک خاموش رہا کہ بات جو وہ کہنے والا ہے اسے خمائیوں خاص طور پر توجہ کے ساتھ سنیں میری بات کو ٹھیک سے سمجھئے مرزا خمائیوں میرا فیصلہ کسی قسم کی چال نہیں ہے آپ کو جلد جلد انان حکومت سنبھال لینی چاہیے میں دو برسوں سے اسی لمحے سے جب بیدہ کی سازش سے مجھے زہر دیا گیا تھا علیل ہوں اب میں اپنی بچی کچی خووت امور سلطنت پر نہیں بلکہ کچھ دوسرے کاموں پر صرف کرنا چاہتا ہوں آپ سنبھل جائیں گے لیکن وہاں اپنے کاموں کو نبٹانے اور ہندو بیک کو صوبے دار مقرر کرنے کے بعد فوراں ہی واپس آ جائیے گا حمائیوں پر واضح ہو گیا تھا کہ اسے اپنے والد کی اس خواہش کو بے چونوں چرام پورا کرنا چاہیے برسات ختم ہو چکی تھی اب آسمان پر بادل نہیں مڈلاتے رہتے تھے اور بابر راتوں کو بے خابی سے پریشان ہو کر باغ میں نکلاتا اور ستاروں کو دیکھنے لگتا اب وہ اکثر بخار میں مبتلا رہتا تھا خاص طور سے رات کے وقت اس حالت میں وہ آسمان پر نظریں دوڑاتا تو اسے لگتا کہ سارا آسمان مرتائش ہے اور ستارے کسی بہت بڑے گرداب میں چکر کاٹ رہے ہیں دن میں ملاقاتوں کے لئے متعین وقت پر وہ بیگوں اور اہدداروں سے پہلے ہی کی طرح اب بھی ملاقات کرتا تھا اس کی ملاقاتیں شیخ الاسلام سے بھی ہوتی تھی لیکن پہلے کی بنسبت کچھ کم ہی یہ سارے کے سارے لوگ اب بابر سے بہت زیادہ خوش اخلاقی اور توجہ اور التفات کے ساتھ پیش آتے تھے جس کا سبب بابر پر واضح تھا وہ جانتا تھا کہ یہ وہی طرز عمل ہے جو ایسے مریضوں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے جن کے بچنے کی کوئی امید نہ رہ گئی ہو یہ سب لوگ موجزوں میں یقین رکھتے تھے اور انہیں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ بابر نے بیٹے کی جان کے عوض اپنی جان قربان کرنے کے سلسلے میں جو دعا مانگی تھی اسے پروردگار نے قبول کر لیا ہے ہمائیوں سے ہتیاب ہو چکا تھا اور اب موت کی غیر مرئی تلوار باپ کے سر پر لہرا رہی تھی کسی بھی لمحے اپنا کام کر سکتی تھی بابر کے لیے ایسے افراد کی نہایت ہی شائستہ مسکراہتیں اور نہایت ہی عدب کے ساتھ بجا لائی جانے والی کورنشات بھلا خوشکوار کیسے ثابت ہو سکتی تھی جو اس کی موت کے منتظر تھے چنانچہ بابر اب اپنا زیادہ تر وقت یا تو ماہم بیگم کے ساتھ گزارتا تھا یا اپنی خلوت گاہ میں ماہ میزان شروع ہوا تو بابر کی طبیعت کچھ اور بھی زیادہ بگڑ گئی جس پر جسم پر نہ کہیں کوئی پھوڑا تھا نہ ہی کہیں ورم معلوم ہوتا تھا لیکن سینے کے اندر ہر وقت آگ سی لگی رہتی تھی حکمہ حیرت سے شانے اچھکاتے اور آپس میں مسلسل سلا مشورہ کرتے رہتے تھے آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بادشاہ کے خون میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے جو شاید زہر کے اثر کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ دواؤں کے علاوہ انار کے ارق کا زیادہ مقدار میں استعمال ضروری ہے لیکن کوئی دواؤں اثر ہی نہیں کر رہی تھی بدن سوک کے کانٹا ہو گیا تھا اور طاقت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی ہمائیوں سنبھل سے واپس لوٹا تو اس نے اپنے والد کو کشادہ دیوان خانے کے وسط میں اونچی جگہ پر بچھے ہوئے پلنگ کے سفید بستر پر لیٹے پایا جو لوگ بابر کو توانا و تندرست اور حشاش بشاش دیکھتے رہے تھے وہ اب اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مردنی اور جسم کو جسمیں ہڈیوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں بچا تھا دیکھ کر مفلوج سے ہو جاتے تھے ہمائیوں نے پلنگ کے قریب گھٹنوں پر بیٹھ کے اپنے والد کے بے جان ہاتھ کا بوسہ لے لیا بابر کے سرحانے خانزادہ بیگم بیٹھی اس کے چہرے پر مورچل جھل رہی تھی اور پائنٹی میں مہم بیگم پت بنی بیٹھی ہوئی تھی یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آلی جا ہمائیوں نے بدحواس ہو کے پوچھا آپ نے مجھ پر اپنی جان فدا کرنے کی جو دعا مانگی تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے مہم بیگم جس کے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا سسکیاں بھرنے لگی بابر نے ہانپنے پر قابو پا کر بدقت دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا لیکن اس کے الفاظ واضح اور قابل فہم تھے فرزندے عزیز اس میں آپ کا کیا قصور علالت تو میرے خون میں سرائط کر چکی ہے مجھے حکم دیجئے اببہ حضور یہ خادم آپ کو صحتیاب دیکھنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے میری صحت کا پوری طرح بحال ہونا تو اب شاید ممکن نہیں ہے آپ میرے درد کو کچھ کم ضرور کر سکتے ہیں وہ کیسے فرمائیے نہ ہمائیوں کیا اٹھا وزیر آزم کو بلوا لیجئے اور دوسرے ضروری عہدداروں کو بھی میں سب کے سامنے انان حکومت آپ کو سانپ دوں لیکن یقین کیجئے کہ میرے لیے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کہیں قیمتی ہے بنسبت یہ بہت ضروری ہے بابر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز سے کہا خانزادہ بیگم نے بھائی کے بستر کو درست کر دیا بابر نے کہا کہ اس کے سر کے نیچے ایک اور تکیہ رکھ دیا جائے کیونکہ نیم دراز حالت میں ہو جانے سے اسے بات کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ عمراء اور روساء سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گیا بادشاہ ہمائیوں مہم بیگم احسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اس احسان عظیم کا بدلہ کبھی بھی نہ چکا سکیں گے مہم بیگم نے یہ دیکھ کر کہا کہ بابر کی حالت قدر بہتر ہے اور وہ اپنے قریبی عزیزوں سے بات چیت کرنے کا خانہ معلوم ہو رہا ہے انہیں چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ اپنے بچوں کو چکا دیں بابر نے رک رک کر کہا ہم میں سے امیر تیمور کی اولاد میں سے زیادہ تر لوگ باہمی اداوتوں میں کام آئے پسر نے پدر کو قتل کر دیا برادر نے برادر کی جان لے لی سب کے سب غداری اور کمینگی کا شکار ہوئے ہم میں سے کچھ جو بہتر تھے اپنی شرافت کا شکار ہو گئے مثلا خانزادہ بیگم انہوں نے میری جان بچانے کی خاطر عمر بھر کی عصیری قبول کر لی میری ہمشیرہ نے مجھے عصار سکھایا تھا مرزا ہمائیوں آپ کو بھی اپنے بھائیوں اور بچوں کو عصار اور شرافت کا پیکر بنانا چاہیے بابر نے سر گھما کر پلنگ کی دوسری طرف تنے ہوئے سفید ریشمی پردے پر نظریں جمع دی ہمائیوں نے اب کہیں جا کے دیکھا کہ پردے کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تاہیر بیگ بابر نے کہا میری کتاب تو اٹھا لائی ہے تاہیر پردے کے پیچھے سے نکل کر دیوار کے تاق پر سے چرمی جزدان اٹھا لائیا جس میں نئی جلد والی کتاب رکھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا فرزندہ عزیز کابل کے قریب کوہستانی علاقے میں آپ نے مجھ سے میری کتاب زندگی مانگی تھی یہ لیجئے اب آپ اسے مکمل تصور کر سکتے ہیں جیسی مجھ سے ممکن تھی ویسی لکھ دی ہے ہمائیوں کو وہ الفاظ یاد آگئے جو اس وقت اس کے والد نے کہے تھے کہ کتاب مکمل ہونے کے ساتھ ہی ساتھ میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی اس نے بابر نامے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا اور جلد کو چوم لیا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بابر نے ایک قطرہ عشق کو سنہری جلد پر گرتے دیکھا میری ایک درخواست ہے خیال رکھئے گا کہ اس کتاب کا آپ کی آئندہ نسلیں بھی مطالعہ کریں میری غلطیوں کا یادہ نہ کی جائے گا اپنے پہلے وطن سے اپنا رشتہ نہ توڑیے گا کون جانے بہت ممکن ہے کہ یہ کتاب کبھی ہندوستان اور ماورن نہر کو ایک دوسرے سے منسلک کر دے بابر اپنی کتاب کو وسیعت نامے کی طرح چھوڑے جا رہا تھا خانزادہ بیگم کے لیے ضبط کرنا ناممکن ہو گیا تھا بابر جان میں تو آپ کی بڑی بہن ہوں آپ سے پانچ سال بڑی ہوں اگر کسی کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے کرنا چاہیے آپ کو دنیا سے نہ اٹھنا چاہیے جہاں پا نہ بابر جان برادر عزیز نہیں ہرگز نہیں بابر خانزادہ بیگم کے موں سے بابر جان سن کر اچانک تصور ہی تصور میں اپنے ایام تفلی کو لوٹ گیا ایک لمحے کے لیے کیوں نہ صحیح لیکن لوٹ گیا حضرت اور جہاں پنا جیسے الفاظ جن سے آداب کے بموجب اسے خدام بیک چہیتا بیٹا اور حتی کے منظور نظر بیگم تک مخاطب کیا کرتے تھے اس وقت ناقابل برداشت ہو گئے مرزا ہمائیوں آپ نے جانے کتنے برسوں سے مجھے عطا نہیں کہا ہمائیوں اس عام لفظ کو استعمال کرنے کا ذرا بھی عادی نہیں رہ گیا تھا والد محترم ہمائیوں نے کہا لیکن اسے فوراں ہی اندازہ ہو گیا کہ والد کو اس کے موں سے کوئی اور ہی لفظ سننے کی توقع ہے اور وہ کیا اٹھا عطا جان الودہ میرے لخت جگر خواتین رو پڑی بابر کے اپنے عزیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کے اسی دردناک لمحے میں حکیم یوسف ہی اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا جسم پسینے سے شرابور ہے اور وہ حلق کی ہر خرات کے ساتھ بمشکل سانس لے پا رہا ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے حکیم نے کہا اور سفید ململ کا ٹکڑا لے کر بابر کے چہرے اور گردن کا پسینہ پہنچنے لگا پھر اس نے خانزادہ بیگم اور ماہم بیگم کو دیوان خانے سے باہر چلے جانے کا اشارہ کیا دونوں خواتین دبے پاؤں باہر نکل گئیں تب بابر نے ہمائیوں سے جس نے جھک کر اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا تھا کہا آپ بھی جائیے فرزند عزیز اب تو آپ کے شانوں پر جانے کتنی ہی ذمہ داریوں کا باہران پڑا ہے ہمائیوں چپ چاپ اپنے والد سے لپٹ گیا اس کی ہڈیلی انگلیاں چومی اور باہر چلا گیا تقریباً دو گھنٹوں کے بعد بابر نے تاہر کے ذریعے فضل الدین کو بلوایا میرے عمارت لبے گور میرے عمارت لبے گور بابر کے چہرے کی طرف نہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا پلنگ کے قریب آیا عالی حضرت مجھے یقین ہے کہ آپ کے کارنامے آپ کو صدیوں تک زندہ رکھیں گے اب مجھے عالی حضرت کہنے کی ضرورت نہیں تخت تو مرزا ہمائیوں کو میں سونپ چکا ہوں لیکن تخت شیر و سخن پر تو آپ اب بھی جلوہ افروز ہیں آلی جا ہرات میں ہم لوگ علی شیر نوائی کو حضرت نوائی کہا کرتے تھے آپ نے باصلاحیت لوگوں کو یکجہ کرنے کے معاملے میں بھی اور ترکی زبان میں اپنی عدبی تخلیقات کے ذریعے بھی نوائی کی شاندار روایات کو آگے بڑھایا ہے آپ نے ہماری زبان کو فارسی اور عربی جیسے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے اور یہی وہ مقصد تھا جس کے حصول کے خواب میر علی شیر ساری زندگی دیکھتے رہے تھے آپ کے ان نیک الفاظ کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے عمارت صاحب اور آپ نے آگرے اور سیکری میں عالی شان محل تعمیر کیے ہیں ایسے باغات کی بنیاد رکھی ہے جو رش کے جنگ ہیں اگر پروردگار نے مجھے زندگی کے کچھ اور دن عطا کر دیئے تو میری دلی آرزو ہے کہ آپ کی نگرانی میں ایک مدرسہ تعمیر کرواؤں گا سمرقند میں بی بی خانم مدرسے کی ایک عمارت کتنی شاندار اور عجیب و غریب ہے اپنی بچی کچی قوت استعمال کر کے باتیں کر رہا ہے خود بڑی گرم جوشی کے ساتھ جان بوجھ کر جلدی جلدی اور تفصیل کے ساتھ باتیں کرنے لگا دراصل خوبصورت عمارتوں کو خواتین کے نام دے کر ان کی شان دوبالہ کرنے کا ہمارے ہاں زمانہ قدیم سے رواج رہا ہے سمرقند کا مدرسہ بی بی خانم اور مقبرہ تومان آقا ان دونوں کی پاکیزگی اور فرشتہ خوئی کو شہرات عطا کر رہے ہیں ہندووں میں بھی عورتوں کو بہت عزت دی جاتی ہے اور وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں دیوتاؤں کے علاوہ لکشمی، پاروتی اور درگا جیسی دیویاں بھی شامل ہیں وشنو بھگوان کی بیوی کے نام ہیں لکشمی، شریع اور کمل جن کے معنی ہیں کہ وہ خوشبختی عطا کرتی ہیں میرے عمارت صاحب میری ہمشیرہ خانزادہ بیگم آپ جانتے ہیں بے رحم زمانے نے آپ دونوں کو خوشقسمت نہیں ہونے دیا بابر دوبارہ گفتگو کے اصل موضوع پر لوٹ آیا وہ بہت ہی غیر معمولی خاتون ہیں اگر وہ مدرسہ جس کا آپ خواب دیکھتے رہے ہیں تعمیر کیا جائے تو اس کا نام خانزادہ بیگم مدرسہ رکھئے گا آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی یہ تو میرا سب سے اہم اور مقدس خواب ہے فضل الدین نے سادگی سے کہا اگر اس خواب کی تکمیل کے لیے میری ساری زندگی ناکافی ثابت ہوئی میں دنیا کو الویدہ کہتے وقت یہ کام اپنے بیٹے کے سپرد کر جاؤں گا وہ ہندوستانی میماروں کے ساتھ مل کر اس یادگار عمارت کو تعمیر کرے گا جسے ہمارے دونوں قاموں کی طرف سے قلب نسوہ کی عظمت کو ایک حقیر خراج تحسین کی حیثیت حاصل ہوگی بابر پسینے پسینے ہوئے جا رہا تھا سفید ریشمی لباس جسم سے چپک گیا تھا مامو جان طاہر نے گھبرا کر کہا حکیم صاحب نے سخت تاقید کی تھی کہ آلی جا کو تھکایا اور پریشان نہ کیا جائے فضل الدین نے اتفاق رائے کے طور پر سل ہلایا اور جھک کر بابر کے ہاتھ کا بوسا لے لیا بابر نے انگلیوں کے اشارے سے فضل الدین کو کچھ اور قریب بلا کر چپکے سے کہا آپ سے ایک اور بھی درخواست ہے کابل میں پہاڑی چوٹی پر ایک باغ ہے آپ کا لگایا ہوا میری عبدی آرامگا وہیں بنائی جائے وہ شان و شوکت کی جگہ نہیں لیکن وہاں سے وادی کا نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے آنسوں سے فضل الدین کا دم گھٹتے گھٹتے بچا اس کے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا اور اسبات میں سر ہلا کر تقریباً بھاگتا ہوا خوابگاہ سے باہر نکل گیا تاہر نے بابر کے کپڑے تبدیل کر دیئے وہ تیماردار کے فرائض بڑے سکون کے ساتھ انجام دے رہا تھا دوائیں دیتا تھا پیاس لگنے پر پانی پلاتا تھا سانس لینے میں آسانی ہونے کے لیے پنکھا جلتا تھا سارے کام وہی انجام دے رہا تھا کسی اور کو پلنگ کے پاس نہیں آنے دیتا تھا اس رات بابر کے کمرے میں بڑی گھٹن تھی فضا عجب بوجل سی ہو رہی تھی تاہر نے خدمتگاروں کو بلایا جنہوں نے اس پلنگ کو جس پر بابر لیٹا ہوا تھا برامدے میں پہنچا دیا ہواوں میں اندجان کے موسم بہار کی جیسی ہلکی ہلکی سردی کا احساس ہو رہا تھا آسمان کی تاریخ وسطوں میں ستارے تابندگی بکھیر رہے تھے یہ ستارے کسی گرداب مسلسل میں چکر کاٹ رہے تھے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے کتنا محیب تھا یہ نظارہ بابر نے آنکھیں بند کر کے تاہر کو آواز دی جسم سن ہوا جا رہا ہے تاہر نے دھیرے دھیرے بابر کے شانوں اور ہاتھوں پیروں کی مالش کی بابر کو قدر آرام مل گیا اور اس نے حمد کر کے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا ستارے اب اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے ہوئے تھے آسمان کی سیاہ بلندیوں میں بڑے سکون کے ساتھ نور بکھیر رہے تھے بابر کی نگاہوں نے دب اکبر قطب ستارے اور کہکشاں کو تلاش کر لیا تاہر بھی ان ستاروں کی طرف دیکھنے لگا ذرا اس طرف تو دیکھئے ہمارے قوامے بھی کہکشاں ایسی ہی نظر آیا کرتی تھی بابر کے تصور نے اسے اندجان میں بچپن کے بھولے بھسرے آیام میں پہنچا دیا کبھی کم سن زہیر الدین نے سنا تھا کہ کہکشاں دراصل ہیرے کا کوئی پتنگ ہے جو آسمانی ہواوں میں اپنے ہیرے کی دم کو مزے سے لہراتا ہوا بلند کچھ اور بلند ہوتا جاتا تھا لیکن کسی غیر مرائی ڈور کے ذریعے قطب تارے سے بندے ہونے کے باعث زیادہ دور تک نہیں جا سکتا تھا بچوں کا یہ قصہ ایک بار پھر بابر کے کانوں میں گونجنے لگا لیکن یہ بات کہ آگرے میں آسمان اور ستارے بلکل اسی حالت میں تھے جیسے کہ اس کے زندگی میں قدم رکھتے وقت اندجان میں تھے اس کے لیے آخری تسکین وہ بات ثابت ہوئی بابر نے بچپن کی دنیا میں ایسی واپسی کے لمحے شیرین کو تھام لینے کی کوشش کی لیکن اچانک تشنج نے اس کے بے جان جسم کو جھنجوڑ ڈالا تاروں بھرا آسمان ایک بار پھر گرداب میں تبدیل ہو گیا یہ گرداب اس کے اوپر ڈہ پڑا اور اسے اپنے ساتھ دور بہت دور تاریخ خلاؤں میں بہا لے گیا میرے عمارت فضل الدین نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس مقبرے کی تعمیر تو مکمل کر لی جس کے مطالق بابر نے اپنے انتقال سے قبل اس سے کہا تھا لیکن وہ خانزادہ بیگم کے عزاز میں مدرسہ تعمیر نہ کر سکا اس غیر معمولی خاتون کی یاد کو پتھروں کی امارت کی شکل میں جاویدان کر دینے سے مطالق فضل الدین کے خواب کو تقریباً سو برسوں کے بعد عظیم ہندوستانی میماروں نے آگرے میں ایک دوسری خاتون ممتاز محل کی یاد میں مشہور و معروف تاج محل کی تعمیر کے ذریعے شاید حقیقت میں بدل دیا تاہر اپنے ماموں کو کابل میں سپردخاک کرنے کے بعد ہمائیوں کے حکم کے بموجب بابر نامے کی نقلیں لے کر سمرقند تاشقند اور اندجان گیا جہاں انہیں اہل علم کو سونک دیا تاہر اور رابعہ نے اپنے زندگی کے آخری ایام کابل میں گزارے ان کا بیٹا سفر میرے امارت کے بیٹے کے ساتھ آگرے میں ہی رہ گیا تھا ان دونوں نے ہندوستان میں ہی شادیاں کی اور ان کے ورسہ مقامی لوگوں میں گھل مل گئے بابر کے انتقال کے دس برسوں کے بعد ہمائیوں نے ایک حسین و جمیل خاتون حمیدہ بیگم سے شادی کی اور اس کے بدن سے تولد ہونے والے بیٹے کا نام جلال الدین اکبر رکھا گیا مہم بیگم اس سے قبل ہی حیزے میں مبتلا ہو کر دنیا سے اٹھ چکی تھی خانزادہ بیگم البتہ زندہ تھی اور وہ اور اکبر دو سال کا ہو گیا تو اس کی پرورش خانزادہ بیگم ہی کی نگرانی میں ہونے لگی وہ بچے کو پیار کرتے وقت اکثر کہا کرتی تھی ارے شہزادے آپ تو اپنے دادا جان مرہوم کی جیتی جاتی تصویر ہیں میرے بھائی بابر جان دو سال کی عمر میں بلکل آپ جیسے لگتے تھے ان کا ناک نقشہ ہی نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں تک بلکل انہی کے جیسے ہیں اکبر اپنے دادا سے محض شکل و صورت کے اعتبار سے مشابہ نہ تھا بلکہ اسے دادا سے جو اپنے اہد کا ایک ممتاز مدبر تھا آلہ و عرفہ انسانی صفات اور ہمہ پہلو صلاحیتیں بھی ورثے میں ملی تھی اکبر اس کی چہیتی بیگم جودہ بھائی اور اس اہد کے دیگر ممتاز افراد کی زندگیوں اور مقدروں کی مصنف نے اور مقدروں کی بہت سے مصنفوں نے اکاسی کی ہے اگر اس حقیقت کو لے لیا جائے کہ بابر کو دنیا کے مختلف ممالک میں شہرت ہندوستان میں عظیم مغلوں کی سلطنت کے بانی کی حیثیت سے حاصل ہوئی اور وہ اپنے پیچھے عدبی تخلیقات کا جو ورثہ چھوڑ گیا تھا اس سے خاصے طویل عرصے تک زیادہ تر لوگ نواقف ہی رہے نام نحاد عظیم مغل کا تصور جو گزشتہ دو صدیوں سے تاریخ میں عام ہے دراصل حقائق کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے وہ اس لیے کہ بابر کی سلطنت کو اس کی خودنوشت سرگزشت میں اس کے خاندان کے حکمرانوں کی سرکاری دستاویزات میں اور اس اہد کے مورخین کی تصانیف میں کہیں بھی مغل سلطنت نہیں کہا گیا بابر اور اس کے اخلاف خود کو ترک اور آل تیمور کہتے تھے کیونکہ ان کے تمام آباؤ اجداد ترکی بولنے والے برلاس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کے ہزاروں افراد آج بھی وسط ایشیا میں آباد ہیں یہ محض اتفاقی بات نہ تھی کہ بابر کی ترکی شائری اور خاص طور سے اس کی آپ بیٹی نے عدبی ازبیک زبان کی تشکیل میں بہت ہی نمائع کردار ادا کیا بابر کی آپ بیٹی کی زبان نہ صرف یہ کہ بول چال کی ازبیک زبان سے زیادہ آگے بھی تھی کہ موجودہ ازبیکستان میں ساتھویں درجے کے سکولوں میں بچے تک اپنے نساب میں شامل بابر نامے کے حصوں کو کسی خاص دشواری کے بغیر ہی سمجھ لیتے ہیں ایران اور افغانستان جیسے ہمسایہ ممالک میں بابر کی تخلیقات سے نسبتاً زیادہ واقفیت ہونے کی بنا پر بابر کو کبھی بھی مغل نہیں کہا گیا لیکن ان مغربی ممالک میں جہاں بابر کے عدبی ورثے سے لوگ حکومت کے دوران جس کے راستے میں بابر اور اکبر کی قائم کردہ طاقتور اور اقتدار اعلیٰ کی حامل سلطنت کی ماضی کی شہرت حائل ہو رہی تھی خاص طور سے اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کے بعد اس نام نے اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑے پکڑ لی اہمیت ظاہر ہے کہ نام کی نہیں بلکہ اس حقیقت کی ہے کہ یہ سلطنت تین صدیوں تک قائم رہی اور صرف ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ پر ایسے تہذیبی اور تمدنی نقوش چھوڑ گئی جو لافانی ہیں بابر کی نسل دنیا میں باقی نہ رہ سکی اس کی آخری نشانیوں مومبر بہادر شاہ کے دو بیٹوں اور ایک نننے پوتے کو اٹھارہ سو ستاون میں انگریز افسر ہڈسن نے بے رحمی کے ساتھ قتل کرا دیا تھا لیکن زندگی کے استراب سے مامور بابر کی لافانی غزلیں آج بھی ازبیکستان میں شادی جیسی پرمسرت تقاریب میں گائی جاتی ہیں تاشقند کی روش شعارہ پر بابر کا مجسمہ بھی لگا ہوا ہے اکبر کے اہد میں بابر نامے کا ترکی سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا بعد میں اس کے ترجمے اردو، انگریزی، جرمن، فرانسیسی اور دیگر زمانوں میں ہوئے اور دنیا کے بہت سے ممالک میں علماء اور ناقدین نے اس کی قدر قیمت کا تعین کیا بابر کی تخلیقات کو اس سرزمین میں جہاں وہ پیدا ہوا اور پروان چڑھا تھا بلکل فطری طور پر خصوصیت سے مقبولیت حاصل ہے یہاں کئی سکولوں اور شہراہوں کے نام بابر کے نام پر رکھے گئے ہیں بابر کی تخلیقات جنہوں نے عزبیق عدبی زبان کی تشکیل میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا تھا عزبیق عدبیاتِ آلیہ میں شمار کی جاتی ہیں اور انسٹیٹیوٹس کے نساب میں شامل ہیں بابر کے عدبی ورثے کو ہندوستان میں بھی تہذیبی دولت تصور کیا جاتا ہے ہندوستانی عوام کے عظیم فرزند جواہرلال نہروں نے بابر کی آپ بیتی کے مطالعے کے بعد کہا تھا کہ بابر ایک دلکش شخصیت کا مالک اور نشاطستانیہ کے دور کا ایک ممتاز نمائندہ تھا مشہور ہندوستانی عدیب ملک راج آنند نے بابر نامے کے مطالعے کی یہ رائے ظاہر کی تھی یہ دنیا کی دلکش ترین کتابوں میں سے ایک ہے اسے مصوروں نے چھوٹی چھوٹی تصاویر سے یوں ہی تھوڑی آراستہ کیا تھا یہ تو ہم سب کی دولت ہے نادر صلاحیتوں اور غیر معمولی مقدر کا حامل یہ شخص جسے دنیا سے اٹھے چار سو پچاس سال سے زائد مدد گزر چکی ہے اپنی تخلیقات کی بدالت ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا